کربلا حسین ایک ہے کربلا حسین ایک ہے کربلا عظیم ہے عظیم تر حسین ہے ہے یہ زمین قدیم پر عظیم تر حسین ہے کرم کی انتہا مگر کریم تر حسین ہے شہادتوں کا راستہ عقیدتوں کا راستہ کربلا حسین ایک ہے یہ کربلا حسین ایک ہے یہ کربلا کربلا وہ دعس ہے جو دعس انقلاب ہے سوال ہے جواب ہے ہے کھولی ہوئی کتاب ہے یہ عجمہ تیرا سول ہے یہ عجمہ بوت راب ہے شہادتوں کا راستہ کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا حسین ایک ہے یہ کربلا حسین ایک ہے یہ کربا کربلا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خلقِ اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن انا ربکا ہوا اعلمو بمن ظلہ عن سبیلہی و ہوا اعلمو بالمحطدین سلوات اللہ 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 احسنہ اعزائی محطان ام کل بفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ برائی کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ برائی کو قتل کر دیا جائے برائی خود ختم ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برائی کو زندہ رکھا جائے اور اس کی برائی کو اچھائی میں بدل دیا جائے اسلام نے اسی طریقے کو پسند فرمایا اور پیغمبر اکرم کے مقاصد بیسط میں پروردگار نے جو اشارت فرمایا کہ ہواللذی بعثا فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی بیوزکیہم اس رسول کو ہم نے اس لئے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے بھائی نفس ہوں گے جب تو پاک بنیں گے تو اسلام نفسوں کو نفس مراد انسان نفسوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسانیت اس دنیا میں باقی رہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے احترام انسانیت کے سلسلے میں ایک جملہ فرمایا اور اپنے مطالعے کی حد تک اولین و آخرین کی کتاب میں وہ جملہ نہیں ہے قرآن مجید نے دیکھیں ذرا سی قمیدی گتگت ہو جائے قرآن مجید نے یہ اشارت فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا یعنی یہ حکم بنی اسرائیل کو آجتا تھا توریت میں نہیں ہے ان کی حدیثی کتاب تلبوت میں یہ جملہ موجود ہے اشارتنا ہم نے یہ کہہ دیا تھا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد ان فلاغ فقعنما قتلن ناس جمیع ومن احیاء فقعنما احیاء ناس جمیع کوئی انسان اگر دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دے تو اس نے ایک کو قتل نہیں کیا پوری انسانیت کو قتل کیا من قتلن نفسا بغیر نفسا دیت میں نہیں اتساس میں نہیں ظلم سے کسی کو قتل کر دے اور فسادن فلخ خلق یا خلق میں فساد پیدا کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دے قتل کرنا فساد فلخ ہے فقعنما قتلن ناس جمیع ومن احیاء فقعنما احیاء ناس جمیع اور اگر کوئی کسی ایک انسان کو بچا لے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یعنی قرآن کی نگاہ میں ایک ایک انسان پوری انسانیت کا دمائندہ ہے بڑے بڑے مسلے قدرے بڑے بڑے تانیش پر قدرے بڑے بڑے انسان توت قدرے لیکن انسانیت پر اتنا بڑا جملہ نہیں ملتا اب درہ انسانیت کا احترام دیکھو بھئی بہت ہوا جوڑے بچہ ماں کے پیٹ میں آیا بھئی ابھی تو نکلنے میں بہت دن واقعی ہیں بلہ ہو اکھر جاکم ان کو دنے امہاتکم ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے بھئی لیکن نکلنے میں دیر دیر ہے ابھی تو حمل آیا ہے لیکن کمال ہو گیا خدا کا قسم کمال ہو گیا اس کا بھی احترام کرو اگر اس حمل کا احترام نہ ہوتا تو اس خاتح حمل حرام نہ ہوتا اس کا بھی احترام کرو اچھا بھئی اس خاتح حمل تو ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے یہ جرت کر لی تو اگر چھے ہفتے کا ہے تو اتنی دیت دینی ہوگی اگر چار مہینے کا حمل ہے تو اتنی دیت دینی ہوگی فرقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں یعنی یہ ہے احترام انسانی کہ ابھی آیا نہیں ہے بن رہا ہے مگر احترام کرو اچھا اب وہ آ گیا رکنا بھئی رکنا آ گیا اس دنیا میں آ گیا بچہ تھا جوان ہوا بڑا ہوا مر گیا اب تو مر گیا نا اٹھا گئے تو کہا نہیں خبردار خبردار اسے کسل دو اسے کفن پہناو اسے اپنے کندوں پہ اٹھاؤ احترام کے ساس لے جا کر دفن کرو تو بھئی ایک طرف اتنا احترام اور ایک طرف خونے انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہے مار جو سمجھ رہے ہو بات کو بات سمجھ رہے ہو نا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے میں کسی شہر کے بات نہیں کر رہا ہوں گلوبل سوسائی کے بات کر رہا ہوں یہ قاتلوں کا معاشرہ ہے جسے جہاں موقع بھی جائے عزیز 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 مرہ رہے ہیں اچھا بھئی تو آرام سے آرام سے آگے بڑھنا ہے یہ قاتلوں کا معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں جس نے جس کو چاہ جہاں چاہ مار دیا اور اسلام نے کیا کہا اسلام نے کہا اگر مر بھی جائے تب ہی مر تو احترام سے دہتر کرنا تو یہ فرق کیسے ہو گیا یہ فرق عزل سے ہے توجہ رہے کہا سلطہ کا کہا نہیں کروں گا مٹی ہے کہا مٹی نہیں ہے اس میں میری روح ہے اب جو مٹی سمجھے گا وہ قدل کرے گا جو روح سمجھے لے وہ احترام کرے گا احترام کرے گا احترام کرے گا احترام کرے گا میرا جملہ برداشت کرو گے اللہ قاتلوں کو پیدا بھی ہونے دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے قاتلوں کو تو کم اتکم انہیں اتنا تو سمننا چاہیے کہ ہم جیسے بورے کو جب رزق دے رہا ہے اور پان رہا ہے تو اچھوں پہ تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے سمجھ رہے ہوگا آپ کو اچھا بھئی تو یہ مسئلہ کیا ہے لقد کرمنا سورہ بن اسرائی 17 سورہ قرآن مجید کا لقد کرمنا بن یادما وَحَوَ اللَّهُ فِي الْفَرْنِ بَرْبَحَرْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا تَيَّبَا وَفَتَلَّاهُمْ عَلَا تَسِرِتْ مِمْمَنْ خَلَقْنَا تَبْدِیلًا ہم نے ہم نے پوری کائنات میں انسانوں کو فضلت دیئے اپنے شعور عطا کیا ہے دیکھو اب یہ چھتا مرحلہ ہے نا گفتگو کا تو گفتگو کو اس مقام سے آگے جانا ہے اور جب آگے جانا ہے تو آرام سے سنتے رہنا بہت آرام سے ہم نے فضلت دی کرامت دی بزرگی دی اور اتنی بڑی بزرگی دی دی کہ اُدْعُ اَلَا سَبِيلِ رَبِّكَا حبیب اب یہ اس قابل ہیں کہ تُو ہی نے رب کی سبیل کی طرح بولا یہی تو آیت ہے نا یہاں تک میرے ساتھ آگے اچھا بھئی اُدْعُ اَلَا سَبِيلِ رَبِّكَا رب کے راستے کی طرف بولا سبیل کیون ہے راستہ ٹھیک تو راستہ کیا آپ کا خیال ہے کہ کوئی واقع راستہ ہے روڈ بہت توجہ ہو رہے بہت توجہ ہو رہے اس لیے کہ یہ بہت باریت مندلے سے دیکھو ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے وہ اللہ کا راستہ ہے ہر وہ عقیدہ جو اللہ سے قریب کر دے وہ اللہ کا راستہ ہے ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب کر دے وہ اللہ کا راستہ ہے ہر وہ انسان جو اللہ سے قریب کر دے وہ اللہ کا راستہ ہے اچھا بھئی تو آپ کسی بھی سمجھتے چلو اللہ سے قریب کر دے اس کا مطلب کی اچھا بھئی یہ نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے ٹھیک ہے نا تو جتنا میں ان سے دور ہوں اتنے ہی یہ مجھ سے دور ہیں کہیں آساتھ پہ نہیں کہ میں ایک گز دور ہوں اور یہ مجھ سے تین گز دور ہوں میں کیا کہلے آپ کا نہیں کیوں جتنا فاصلہ مجھ میں اور ان میں ہیں وہی فاصلہ ان میں اور مجھ میں ہیں تو جتنے بھی دنیا میں فاصلے ہیں کبچو رکھنا جتنے بھی دنیا میں فاصلے ہیں وہ جب مقابل ہو تو پرابر ہوں گے ازار سے بھی پرابر ہوگا یہ ماتی فاصلے ہیں اور اب تم یہ فاصلہ سمجھاؤں نانو اکھرابو ایلہہ من حبوری ہم اتنے قریب کہ رگ گھٹن سے زیادہ قریب اور اتنے دور کہ زندگی گزر گئی قربتہ نیران لا کہتے ہوئے اور ابھی تک قریب نہ ہو سکے سمجھ رہے ہو نا تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ تم جو قریب اور دور کی بات کرتے ہو وہ ماتی ہے اور اللہ کے پاس جو قریب اور دور کی بات ہے وہ روحانی ہے بہت بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے تو ہر وہ عقیدہ جو قریب کر دے روحانی قربتہ ہر وہ شخص جو قریب کر دے ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب کر دے وہی سبیل ہے یہاں تک آگے میرے ساتھ تب آرام تے سننا اور اگر آیتوں کی تعداد بڑھ جائے تو مجھے بہت کر دینا بہت ایک طریقہ اور ہے ایک طریقہ اور ہے آیتوں کی تعداد کے کم کرنے کا کہ تم آج سے یہ کہنا شروع کر دو گے کتاب کافی نہیں ہے آلِ محمد کے بغیر کم کر دوں گا سمجھ گئے ہونا سمجھ گا اچھا بھئی تو اب سنتے چلنا بہت آرام سے لفظ سبیل کے اب آیا ہمیں ادعو الہ سبیل رب کا حبیب لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف اور رب کی سبیل کی طرف دعوت دو یہ ہے سور نحل سولوہ سورہ ایک سو اٹھائیس آیتیں سورے میں پائی جاتی ہیں اور ایک سو پچیسی آیت کی کھلابت کشرب روزانہ حاضر کا کہا ہوں ٹھیک کیا کہا آخر میں سورے کے ادعو الہ سبیلے ربے کا حبیب تم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی سبیل کی طرف اسی سورے میں شروع میں بہت آمبا سور آئے ہیں نمی آیت میں کہا وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ الصَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائَ وَلَوْشَعَ لَحَدَاكُمْ اَجْمَعِيَ سبیل کی حبادت کرنا اللہ کی سن میں داری اب دو باتیں ہو گئیں اور اگر یہ دونوں باتیں میرے سننے والوں کا پہنچ گئیں تو ایک یہ تیعہ ہوا کہ رسول سبیل کی دعوت دیں گے اور اللہ سبیل کی حفاظت کرے گا یہ دو آیتیں ذہن کے اندر محفوظ رکھو گئے اچھا تیس کی آیت سنو اور انتہائی پشور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلَا تَعَلَا الْإِنسَانِ هِنُوا مِنَا دَحْرَ لَمْ يَقُنْ شَيْنْ مَذْكُورَ اِنَّا خَلَقْتَ الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ رسول کا کام یہاں تک آگئے تو مالک اب اتنا اور بتلا دے کہ یہ سبیل ہے کیا اتنا اور بتلا دے پڑھا لکھا مجوارے اتنا اور بتلا دے کہ یہ سبیل ہے کیا سورہ فرقان پچیس میں سورہ قول مَا أَسْحَلَكُمْ أَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتْتَخِذَا اَلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ رسول کہہ دو مجھے رسالت کے حجرت نہیں چاہیے اگر دینی ہے تو سبیل پہ آجا سنتے رو میرے ساتھ میرے ساتھ چلتے رو آیت کو آیت سے ریلیٹ کرتے چلو اور جا کے دیکھنا یہ حوالے جو دے رہا ہوں میں کہ یہ حوالے دوست ہیں یا نہیں رسول کہہ دو کہ اگر تمہیں حجرت دینی ہے تو سبیل پہ آجا تو اتنا تو پتا چل گیا کہ سبیل ہے عجرِ رسالت اب اگر عجرِ رسالت کا پتا چل جائے تو سبیل بھی کھول جائے گی سورہ سورہ میں کہہ لے گا قل لَا عصرَكُمَ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا بھائی ابھی تو بہت تون جانا ہے بہت تون جانا ہے اور تمہارا کوئی تھوڑا سا وقت لینا ہے اب روح جاؤ رسول کہہ دو کہ مجھے رسالت کی عجرات نہیں چاہتے دینی ہے تو قربہ سے محبت کرو کہنے لگے ابھی کس کے قربہ کہنے لگے کس کے قربہ آیت خاموش ہے تمہیں ہر آیت میں پوری بات تو نہیں کہی جائے گی دوسری آیتیں تو سپورٹ میں لینی پڑھیں گی اگر ایک ہی آیت میں سب کچھ کہہ دیا جاتا بھائی قرآن میں محکم بھی ہے متشابے بھی ہے محکم وہ جو سمجھتے ہو متشابے جس میں بیعتیں ہیں اب یہ جملہ میں نہیں جانتے ہو کچھ یہ تھا میرے ایک نوجوان دوست نے میں مجھ سے ابھی سوال کیا خط بھی لکھ کے دیا اور سوال کیا اور اس نے سوال کیا کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا کسی مجلس میں اور یہ واقعا کہا تھا یہ واقعا کہا تھا یہ واقعا سچی ہے میں نے یہ کہا کہ دو نظر یہ سامنے آئے بھائی توجہ رہے دو نظر یہ سامنے آئے ایک وہ تھا کہ جب ابھیلیس نے آواز بلند کی اب یہ آؤ پہ ریکارٹ کیوں نہ کہہ رہا ابھیلیس نے آواز بلند کی تو جتنے سنی اس نے کہا کہ بھائی جب محمدی نے رہے تو مر کے کیا کریں گے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اگر محمد نے رہے تو جی کے کیا کریں گے تو میرا دوست کے سندہ کے شاید میں نے علی کو کہا حانا کہ تین دن پہلے تم گواہ ہو یہ پورا مجمع گواہ ہے کہ میں نے جب علی کا خطبہ پڑا تو میں نے اس میں یہ جملہ پڑا کہ یا رسول اللہ یہ کون کی خواہ ہے کہا کہ یہ شیطان کی خواہ ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب علی نے شیطان کی آواز پہچان لی اب سب وہات میں گمراہ ہو سکتے ہیں علی گمراہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ قام اور مجمع گم روی آپ رسول اللہ رسول اللہ یہ میرا لدیا ہے ایک مثری اے آپ سان درہ اے آپ تو اب یہ میرے ایک میسیج تھا وہ میسیج یہ تھا کہ ایک بات کو نہ پکڑ لیا کرو مجھے خوشی ہوئی کہ پوری سنجیدی ساتھ نوجوان کا مجھے سن رہا ہے ایک بات کو نہ پکڑو ایک بات پوری پوری گفتگو کو دیکھو اس کے بعد اسے چک کرو اور جب چک کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو بہت نہ کرو سمجھنے کی کوئی کرو اسے کہ اگر کن سمجھے ہوئے ہوتے تو میں وہاں ہوتا ہے تو یہاں ہوتے ہے ہے سمجھنا چاہیے کریں گے کہ غلط ہے مارے مارے ہاری مارے مارے جب آپ بہت جلو بہت جانا بخری ہے بہت جلو مجھے رسالت کی عجرت نہیں چاہتی ہے دینی ہے تو کیا کرو قربہ سے محبت پک کرو یہی تو ہے کہنے لگے کس کے قربہ کیا پتا کس کے قربہ کیا پتا دیکھا جب جائش ہی کال لی اللہ کے کلام میں بن جائی ہی کال لی کس کے قربہ کیا پتا کہنے لگے کس کے اہلی بیت کیا پتا ٹھیک ہے نا اچھا تو بھئی اب اتنا قریب ہو جاؤں ان نوجوان دوستوں سے کہ میسے جن تک ہمیشہ کے لیے پہنچ جائے بھئی دیکھو بھئی بہت توجہ رکھنا اب میں ممبر تیک جنبہ کہہ رہا ہوں کہ رشتہ دار کے گھار ایک مجید ہے میں اس کو جا رہا ہوں پوچھو کہ کس کے رشتہ دارا میں نے یہ نہیں کہا میرے رشتہ دار رشتہ دار کے گھاریاں کے مجیدیس ہے میں اس میں شرکت میں یہ جا رہا ہوں پوچھو گے کہ کس کے رشتہ دار بھائی جو کہہ رہا ہے اس کے رشتہ دار میں سراثا بات کو اور آگے بڑھا دوں میں ممبر سے پہنچے اتنا ہوں آپ مجھے کوئی مسراث پوچھیں میں کوئنگا بھئی کھار سے آگے پوچھ لیں اب آپ پوچھیں گے کس کے گھر قربہ کہا رسول نے اہلو البیت کہا اللہ نے پفتہ ہو گیا کہ قربہ محمد کے اہلو البیت اللہ کے اب جو گھر میں پیدا ہو جائے اسے اہلو البیت ماننے لے موسیقا تو میں رشتہ دار کے گھر جا رہا ہوں کس کے رشتہ دار کہنے والے کی میں توجہ رہے میں گھر جا رہا ہوں کس کے گھر کہنے والے گھر اپنے گھر یہ بات تو بادی ہو گئی گا کہنے لگے قربہ میں کونسس آپ کے پر لگے ہوئے تھے جیسے ہم نے دین سیکھا رہا سل کے ویچے انہوں نے سیکھا روکے رہنا خدا کی قصص دیکھو جب سوال سامنے آ جائے اور سوال میں بیٹھ ہو تو اسے منع کرو ہم بہت لبرک ہیں اگر سوال میں کوئی اعتراض یا کوئی دھم ہونا تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کہنے لگے کونسس اور خواب کے پر لگے ہوئے تھے قرآن قربانے بھی لیا ہم نے بھی لیا حدیث قربانے بھی لیا ہم نے بھی لیا تو احکام شریعت ہم نے بھی لیئے قربانے بھی لیئے نماز روزے ہم نے بھی لیئے قربانے بھی لیئے رسول سے ٹھیک ہے نا تو کونسس اور خواب کے پر لگے ہوئے تھے ان میں کہ ان کی محبت محبت کو رسالت کا عجر بنا لیا گیا تو اب اس آیت میں چار پارٹیز ہیں بھئی کبجھو رکھنا قول لا اثروکو علیہ عجرن اللہ الموضتہ فی القربان حق رسول کہہ دو سننا کرجمہ سننا پھر سمجھ میں آئے گا رسول کہہ دو کہ مجھے اگر رسالت کی عجر دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو ہو گئی بات اس میں چار پارٹیز ہیں حکم دینے والا اللہ بیان کرنے والے محمد لینے والے قربا دینے والی امت بھائی آجر کا حکم دینے والا اللہ آجر کا حکم آجر مانگنے والے رسول آجر دینے والی امت آجر لینے والے قربا تو اگر قربانے بھی تمہاری طرح دین سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے لینے والوں میں نہ ہوتے موسیقی 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 تم نے دین کہاں سے لیا اپنے باپ سے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے دین کس سے لیا اپنے باپ سے اور انہوں نے دین کس سے لیا اپنے باپ سے تو باپ داداؤں سے دین لیتے ہوئے آ رہے ہو یہی تو ہے بھئی بہت توجہ ہو رہے ہیں اپنے خطاکار باپ داداؤں سے بھئی سمجھ رہے ہو بات کو اب یہ نوجوان انہیں خصوصیت کے ساتھ بہت توجہ کر رہا ہوں بھئی جملہ سننا بات آگئی کہ باپ جانتا تھا تو دین لیا کسی سے بھی خوشوں پر آپ نے کس نے دین دیا کہا میرے باپ نے مجھے سکھایا اچھا بھئی انہیں کس نے دین دیا تھا انہیں باپ نے اچھا بھئی انہیں کس نے دین دیا تھا ان کے باپ نے بھئی انہیں ان کے باپ میں انہیں ان کے باپ میں شکتا رہے گا نا یہاں تک کہ بھئی آخر انہیں کس نے دیا کہا وہ تاوئی تھے وہ تاوئی تھے تھے اچھا میں تاوئی کو کس نے دین دیا کہاں صحابی نے تھے اچھا صحابی کو کس نے دین دیا رسول نے تو ہر ایک یہ کہتا ہوا چلا کہ ہم نے دین دیا ہے اپنے باب دادا سے اور زمانے رسول کا کہنے گئے اب جو صحابی کرام ہیں انہوں نے دین باب دادا سے نہیں دیا انہوں نے رسول سے لیا اب رسول کے زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دین ہمارے باب دادا کا ہے اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو دین یا سیدہ کہے گی یا حضن کہے گا یا حسین کہے گا موسیقی 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 محمد موسیقی موسیقی عجیب مرہ رہے فکر ہے عجیب مرہ رہے فکر ہے سجدہ کہے جی دین میرے باپ کا ہے خاتن کہے گا دین میرے باپ کا ہے حسین کہے گا دین میرے باپ کا ہے اب آلی کے بارے میں نے پوچھنا وہ تو نفس رسول ہے اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ محبت آلی محمد بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے سبیل محبت آلی محمد سبیل آلی محمد کا تذکرہ اب تم کہو گے نا یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا کہ سبیل آلی محمد کا تذکرہ میاں قرآن تو کافی ہے نا لاؤ ابھی قرآن ابھی قرآن لاؤ سورہ حلاتہ کو پڑھو شروع کی آگاز کی آیتیں ہی پڑھوں گا اور بیس کی آیتیں ترجمہ کروں گا تعریف کرنے لگا کہ کچھ لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور مسکینوں کو یتیموں کو حسینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم نے انہیں دنیا ہی میں جنت دے دیئے اور اس کے بعد جنت کی فیارشت ہے اور جنت کی فیارشت گیرانے کے بعد کہا ہے آلی محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے ہم شکر گزار ہیں اور اس کے بعد کی آیت سنو گئے دو آیتیں چھوڑتے ہیں بہت توجہ ہو رہے ہیں بہت توجہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے لئے میں نے تمہیں تذہمت دیئے انہ حاجہی تذکرہ تن یہ ہم نے آلی محمد کا تذکرہ کیا اب آلی محمد کے ذکر کو قرآن کیا کہتا ہے تذکرہ تن فمن شاہا اتخذا ایلا رب پہی سمیلا اب تو آجاؤ سمیل پر آپ کو سمیل پر آجو تو آپ مجھے کہنے دو آلی محمد سمیل بہت توجہ ہو رہے ہیں بہت توجہ ہو رہے ہیں آلی محمد سمیل ان کی محبت سمیل ان کا تذکرہ سمیل اب سمیل کے معنی سمجھ میں آگئے ہیں ادعو اہلا سمیل رب کا حبیب رب کی سمیل کی طرف لوگوں کو بولاؤ اب اگر فضال بیان نہ کرے تو کیا کرے بہت تکرہ بہت تکرہ بہت تکرہ رب پہل خیل بہت تکرہ حبیب رب اللہ بہت تکرہ حبیب رب بہت تکرہ سننا بھئی پھر سننا نوجوانوں کے ذہن میں راسخ کر رہا ہوں آلِ محمد سبیل میں نے حدیث نہیں پڑی جو کچھ بڑا قرآن کی آیت تھی آلِ محمد سبیل آلِ محمد کا ذکر سبیل آلِ محمد کی محبت سبیل یہاں تک آگئے آگئے سورہ پرقہ پچیسنا سورہ پچیسنا سورہ ایک چھوٹا سا پیرگراف تین چار آیتوں کا سنتے جاؤ یاوما یعزو الظالمو علا یدہہ و یقون یا لیتنی اتخستو معرسول سبیلہ قیامت کے دن ایک ظالم بہت پریشان ہوگا اپنے ہاتھوں کو کٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کاش بنے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا ایک ڈالی ایک 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 ڈاکٹر صاحب میں کیا آرز کروں آپ کے خدمت میں اللہ مالک الملک ہے اللہ حاضر مطلق ہے ہے کوئی اسے بڑی طاقت کائنات میں جو چاہے کرے جتنی چاہے دنیایں بنائے جتنی چاہے قیامتیں کرے ٹھیک ہے نا اسے کوئی روک سکتا ہے نام لینے سے نہیں روک کرتا نا لیکن نام نہیں لیا وہ ظالم کا اور ہمیں بھی نہیں مالو ہمیں بھی نہیں مالو کہ وہ ظالم کون ہے کچھ نہیں مالو پھر سننا یا اما یعزو ظالم اورا یدے ویقول یا لیتنی اتخذ تو مار رسول سبیلہ قیامت کے دن ایک ظالم ایک اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاتے گا ویقول اور کہے گا یا لیتنی اتخذ تو مار رسول سبیلہ کاشمہ نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا ابھی ظالم کا قوت ختم نہیں ہوا کہہ لگا جا ویلتا لیتنی لم اتخذ خلانا خلیلہ اور کاشمہ نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا موسیقی 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 بھئی بہت نازت مرحلہ فکر ہے اور اس نازت مرحلہ فکر پر تمہیں روح رہا ہوں میں پھر سنو پھر سنو سورہ فرحان پچیز ماہ سورہ آیتیں جا کے لیکن لینا یا امہ یا عزو ظالم اور یادہ و یا قوت یا غیتنی اتخستو مار رسول سبیلا یا ویلتا لیکن لم اتخست فلانا خلیلا ظالم کہے گا کاش من رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا اور کاش من فلان شخص کو پورے قرآن میں فلان تو جانتے ہو نا ہم بولتے ہیں فلان قرآن میں ہے فلان فے کو پیش اور عربی میں فلان ہی کاش من فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یہاں بھی نام نہیں ہے فلان ٹھیک ہے نا یعنی عجیب مسئلہ ہے عجیب مسئلہ ہے اب کس کے آج کی آیت سنو ظالم کا قول ہے ابھی ختم نہیں مازالی کا قول اب تیسری آیت آ رہی ہے لَقَدْ اَذَلَّنِي آنِسِ ذِكْرِ بَعْدَيْزْ جَانِي اس میرے فلان دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمرا کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَضُولَا اور شیطان کا تو کامی یہ ہے کہ کمرا کر دے انسان کو ظالم فلان شیطان اَذَلَّنِ خَضُولَا اَذَلَّنِ خَضُولَا یعنی کمال ہو گیا بھئے کہیں تو نام لے لے کہیں تو نام لے لے تجھے کوئی چیلن ہی نہیں کر سکتا کہا مسلحت ہم چھپا رہا ہوں تو اسی مسلحت کا نام تقجیہ ہے اسی مسلحت کا نام تقجیہ ہے بھئے سنیا تم نے ظالم فلان شیطان اب میرا یہ جاب نہیں ہے بھئے ٹھیک ہے اللہ نے مثالیں دیئے نہ معلوم قوم نمرود کے لوگ مراد ہیں کہ قوم فیرون کے لوگ مراد ہیں کہ آج کے ہیں کہ کل کے ہیں مجھے کچھ پتا دی لیکن یہ فلان نے کچھ بات پھول دی بھئے توجہ رہے فلان نے بات پھول دی نام نہیں لیتا کہتا ہے فلان میں نے ایک جملہ آج سے بیس ساتھ رہے کہا تھا اور وہ جملہ میں حدیعہ کر دوں دیکھو یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں اور اب تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن یہ ایک دن اس پوزیشن میں تھے تھے یہ جب چھوٹی کلاسوں میں تھے نا تو ان کو جب پیپر دیا جاتا تھا سال کرنے کے لیے تو مختلف قسم کے پیپرز ہوتے تھے میں نے بھی ایڈیوکیشن میں بڑی سک نہیں ہوگا رہی ہے تو مختلف قسم کے پیپر ہوتے تھے پھر بچے کی ذہانت کا انتہان گینے کے لیے ایک جملہ لکھا جاتا تھا اور جملے میں پیچھ میں ایک ڈیش ڈال دیتے تھے کہ لڑکا اپنی ذہانت سے اسے فل کرے لڑکا اپنی ذہانت سے اسے فل کرے اور لکھا ہوتا تھا فل ان دی بلینڈس بیٹھ لیکن یہ قرآن کا ایک لوتہ فل ان دی بلینڈس ہے اب جو بھی آرے محمد کا دشمن ہو اس کا نام آسانی دینے دو محمد کا دشمنہ بھئی عجیب پڑھے لے بھکر ہے اچھا بچہ تم نے تین آیتیں سننی تین آیتیں سننی اب چوٹھی بھی سنتے جاؤ جب تین سننی تو چوٹھی بھی تو سنو اب تو مدہ آئی چوٹھی آیت کا سیکنس کو ذہن میں رکھنا یا امہ یعضو الظالمولا یدہ و یقول یا لیتنی اتخط مار رسول سبیرہ یا ویلتہ لیتنی لما تقیز فلان خلیلہ لقد اذر لنی انی ذکر بادر جانی وکانی الشیطان لنی انسان خدولا ظالم کا بیان ختم ہوا عرب چوٹھی آیت و یقول الرسول یا ربے انہا قومی اتخضو حاضر قرآن مہجورہ جدر ظالم بول کے چھپ ہوگا اور میرا رسول بولے گا کہ پروردگار میری قوم نے میری امت نے حاضر قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا حاضر قرآن دیکھو یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اموری کا اشارہ ہے ذالکہ وہ حاضر یہ یا ربے انہا قومی اتخضو حاضر قرآن حاضر قرآن مہجورہ قیامت کا دن یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے قیامت کا دن رسول کہیں گے میرے پروردگار میری امت نے حاضر قرآن اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو دنیا کی کوئی حدیث دیکھنا دو کہ مہدان حجب میں کوئی قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہوگا کوئی نسخہ رکھا ہوگا رسول کہیں گے حاضر قرآن تو کسی نسخہ کا پتا نہیں چلتا لیکن دنیا کے حاضر نے آخرت کے حاضر تو کھول دیا آخرت میں کہا حاضر قرآن اور دنیا میں کہا من کنز مولا ہو فحاضر علی المولا موسیقی 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 حضور یہ دعوت اسلام کے عنوان سے ایک سسلے گتو ہے اور میں چاہتا تھا کہ اپنی نوجوان نسل تک تاریخ اسلام کے کچھ مناظر کچھ جنگیں کچھ واقعات پیش کر دوں لیکن آج یہی رکیہ جانا تو خندق تک تھا تو پھر کوشش کریں گے خندق کو بھی عبور کرنے کی موسیقی 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 تو بات مکمل ہو جائے دیکھو دو سورے ہیں جن کے اول و آخر میں سب ہی ہیں ایک کی مثال تو میں نے تمہیں دے دی دوسری کی بھی دے گی اور اب کوئی نئی بات نہیں کہوں گا تمہارے ذہن میں صرف بیدار کروں گا سورہ نحب شروع کی آیت نمی وعلاللہ قصد سبیل اور اسی سورے کی ایک سو پچیسی آیت ادعو ایلہ سبیل ربکا تو یہ سورہ ہے سبیل سے شروع ہے اور سبیل پر خاتم ہوتا ہے اسی طریقے سے سوے حل عطا کو اگر غور کرو بہت توجہ رہے ہیں بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن جب تمہارے سماعت کی روشنی میں یہاں تک میں آیا ہوں تو یہ جملہ بھی اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر دو سورہ حل عطا شروع میں ہے نا اِنَّا حَدَيْنَحُ السَّبِيلِ اِمَّا الشَّاقْرَمْ وَإِمَّا كَفُورَةً ہم نے اپنی سبیل تو بتلا دی اور جب کہنے لگا زیادہ آیتیں کہا تک پڑھو اخیر میں کہنے لگا اِنَّا حَدَيْنَحَذَاً بھئی بہت توجہ رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ اس آیت کو ہی روکو اِنَّا حَدَيْنَحَذَاً لگو ٹھیک ہے نا حَلَطَى کا تَجْمَدِ پر نا کہنے لگا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا بَحْرِ الْحَلَى یہ روزے رکھتے تھے مسکینوں کو یتیموں کو اسکینوں کو روکیاں اٹھا کے دے دیا رکھتے تھے کیسا صبر کیا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا ہم نے انہیں جزا میں جنت دے دی آیتوں کے چکر میں کھز گئے ہو آیتیں چکر سے نکالتی ہیں کسے نے کہہ دیا تھا فرزم رسول قرآن نے بڑا پریشان کر رکھا تو مسکرہ کے فرمایا قرآن تو پریشانیوں کو حل کرتا ہے بہتی اچھا بھی تو جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا انہوں نے صبر کیا ہم نے جنت دے دی جَزَا فیلِ مَازِی ہے توجہ رکھنا جَزَا فیلِ مَازِی ہے دے دی نجزی فیلِ مزارے دیں گے یہ فرق سمجھ میں آگیا یہ سمجھ میں آگیا فیلِ مازی فیلِ مزارے جَزَا دے دی جَنَّت دے دی نجزی دیں گے اب جاؤ سورہ صحفات کی بہت سے آجیں پڑھ رہنا سلامون اللہ نوحین فیل عالمین انہوں کانا من عبادل مومنین انہا قضالک نظر محسرین سلام ہو نوح پر ہمارا مومن بندہ تھا ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے وہاں لکھا بجنہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے سلامون علیہ ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر انہو کانا من عبادل مومنین انہا قضالک نظر محسرین یہ ہمارا ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے سلامون علیہ موسیٰ و حارون انہوما من عبادل مومنین سورہ صافات سہدیسنا سورہ قرآن کا سلام ہو موسیٰ پر سلام ہو حارون پر یہ دونوں ہمارے مومن بندہ تھے ہم قیامت میں موسیٰ کو بھی جنت دیں گے حارون کو بھی جنت دیں گے تو نوح کو جنت ملے قیامت میں ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں حارون کو جنت ملے قیامت میں آلِ محمد جہاہم بے ما سبرو تمہیں دنیا ہی میں دے دی اب جسے چاہے داخل کرو جسے چاہے دروانے پر روک لو وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے اور اب بیگ کو نئی بیگ کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی سور آگے چلا پھر جنت کی نمتیں گنائی کہ ہم نے جنت میں یہ دیا یہ دیا یہ دیا پوری فیرز جانتے ہو کیا کہنے لگا اے آل محمد یہ تمہارا پتہ ہے وقت سیقو مسکورا اور ہم تمہارے سکر کو دارتے ہیں کبھی پھر صحیح اس جملے کی تشریح کبھی پھرس رہی اور اگر تمہیں یاد دھلا دیا تو کلی سے لیکن شک یہ ہے کہ کوئی یاد دلائے آل محمد یہ جنہیت تمہارا پتہ ہے اور ہم تمہارا شکریہ آزا کرتے ہیں ہو گئی بات بات ہو گئی چلا قرآن آگے اور اس کے بعد آل محمد کا پورا واقعہ مکمل کرنے کے بعد کہا اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَةُنُ بڑھائے خُشْرُودِ آلِ محمد باوازِ بَلَن سَلَا بچہیں یہیں تقلیق کو روکھو گا اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَةُنُ یہ جو ہم نے آل محمد کا واقعہ بیان کیا یہ تذکرہ ہے ابھی تو آئیت پھکے گیا ہوں فَمَنْ شَعَهَا اِتْتَخَذَا اِلَا رَبَّهِ سَبِيلَةُ اب کس کا جی چاہے اس تذکرے کو سن کر سبیل کے دام کو تھامنے تو آل محمد کا ذکر تذکرہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن ہے قرآن اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَةُنُ یہ آل محمد کا بیان جو ہم نے کیا یہ آل محمد کا جو ہم نے واقعہ بیان کیا یہ کیا ہے بھائی نوجوانوں بتاؤ کیا ہے تذکرہ اور اگر سور مددسر جا اٹھاؤ قرآن ابھی دکھلا ہوا تین آیتیں فَمَا لَهُمْ آنِ تذکرہ کے مورزین انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تذکرہ سے موں کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں یہ عجیب آیت نہیں ہے فَمَا لَهُمْ تین آیتیں یہ تو پہلی پڑی یہ مند ہے اور تینوں تمہارے خدمتہ دیا کروا آلِ محمد کا ذکر تذکرہ فَمَا لَهُمْ آنِ تذکرہ کے مورزین انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرہ سے موں کو پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں قَأَنَّهُمْ خُمُرُنْ مُسْتَنَفِرَةُنُنْ گویا یہ وحشی گدھے ہیں میں ہمیں تذکرہ تمام ہونے والے گی زحمت نہیں دوں گا اور اب دیکھو نا اب قرآن ہے جب قرآن ہے تو پھر جو قرآن نے کہا ہے اسے کے تو ترجمہ کروں گا میں نے کہا خُمُر خُمُر گدھے مرانہ بیٹھیں ان سے پوچھ جیگا حیمار ایک گدھاؤ حیمارین دو خُمُر کم سے کم تین ہاتھ پہ توسیق جتنے چاہے آ جائے مرانہ بیٹھیں ان سے پوچھیں 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 ان سے ایک آیت ابھی منہ روکی ہوئی ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے موں کو پھیر کر بھاگے جارہے ہیں گویا یہ بھڑکے ہوئے وحشی گدھے فرق من قصورہ اور ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں میرے عدیدو میرے دوستو گفتگو اپنے آخری منہلوں سے قریب ہوگئے کہ انہم خمرن مستنفرتن فرق من قصورہ یہ بھڑکائے ہوئے وحشی گدھے ہیں اور یہ ایک شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں گدھے خمر شیر قصورہ تقریر تمام ہو گئی اور ظاہرے کے مسائب کے دو جملے تو ہوں گے لیکن یہ بات تم تک ہو جائے خمر گدھے قصورہ شیر میں مجھے خمر معلوم نہ قصورہ معلوم لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ اگر خمر سمجھ میں آ جائے تو قصورہ خود سمجھ میں آئے گا اور اگر قصورہ سمجھ میں آ گیا بھایا تو ہومر سمجھ میں آ جائیں گے بھائی ایسا ہے یا نہیں یہ دونوں کے ایک دوسرے پیوزٹہ ہیں حمر اور قصورہ اگر حمر ہو سمجھ میں آ جائے قصورہ سمجھ میں آ جائیں گے تو حمر ہو تو منی سمجھ میں نہیں آئے لیکن قصورہ سمجھ میں آ گیا کہنے رگا جبکہ خیبر میں آنا الناڑی سمت تی امی ہیدرا ذرغابو آجامن ولیتن قصورہ مے ہوں موسیقی بس میرے عزیزوں میرے دوستوں گفتو کو اس مرحلے پر تمام ہو گئی تمام ہو گئی اور اب مسائب تک جانے کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ تو چاہیے خیبر میں بھی ہے جملہ خندق میں بھی ہے جملہ اور خندق کا جملہ جب خندق پر بات ہوگی تو اور کروں گا خیبر میں یعنی کیا کمال ہے میری کبھی کبھی علی کی شکریت واقع سمجھ بنیادی واقعا سمجھ بنیادی خیبر تو خندق کے بعد ہے نا تسکہ جاریں گے لیکن بس ایک جملہ سنو علی مارنے کے بعد یہ کوئی مجاہد کا حق ہے کہ جسے قدل کیا ہے اس کا سامان لے لو تلوہ لے لو زرہ لے لو اور چیزیں لے لو یہ مجاہد کا حق ہے مارنے غریمت میں اس مجاہد پر یہ حق ہے اور علی قدل کرتے تھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے کہ کس کے پاس کیا ہے اور جب مرنے والے کے برسہ لاش پہ آیا کرتے تھے تو یہ کہاں کرتے تھے کہ کسی شریف کے ہاتھوں کا مقتول ہے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ مقتول تو سامنے ہے قادر کا تو بتانی کون تھا یہ تمہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ کسی شریف کے ہاتھ کا مقتول ہے کہا بھئی زرہ اپنی جگہ پہ لباس اپنی جگہ پر خود اپنی جگہ پر تلوار ایک ہی قیمتی وہ بھی اپنی جگہ پر تو وہ تو صرف اللہ کے لیے آیا تھا بس میرے عزیزوں مجھے اجازت دوں کہ میں تقریر کو تمام کر دوں یہ کریکٹر ہے علی کا کہ جہاد کیا قتل کیا کچھ نہیں لیا ٹھیک ہے نا کچھ حسین یاد آیا قتل کیا کچھ نہیں چھوڑا ایک انگوٹی تھی حسین کے ہاتھ میں جو نکل رہی رہی تھی تو انگلی کات کے نکالی گئی عجرکم اللہ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھ جانا ہے اور زیادہ زحمت سامات بھی نہیں ہے لیکن اب میں کیا کروں کن مسائب میں گفتگو کہا رہتی کچھ یاد ہے میرے دوستوں ایک بڑا صحابی تھا عبداللہ ابن عفیق کندی جب اس نے اس صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ اب میں زیاد پر لارت بھیجی تو اس نے قتل کا حکم دیا تھا اور اس کے قبیلے والے اسے بچا لے گئی تھے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا قبیلے والوں نے اپنے گھیرے میں لیا عبداللہ ابن عفیق کو ان کے گھر پہنچایا اور کہا اب آپ گھر سے نکلیا گئی ٹھیک عبداللہ گھر میں گئے عبداللہ کی بیوی مر چکی تھی اور نو یا آٹھ سال کی ایک بیٹی تھی بس گھر میں نابینا تمہیں کہا بیٹی قبیلے والے تو بچا لائے قبیلے والے بچا لائے لیکن دشمن کمی نہ ہے وہ حملہ کرے گا تو بیٹی مجھے ایک گوشے میں کھڑا کر دے اور میرے ہاتھ میں تلوار دے دے اور تو میرے پہنوں میں کھڑی ہو جائے اور جیسے ہی دشمن آئے تو مجھے باتاکرہ کے دہینے سے آیا کے بائیں سے آیا اور میں حملہ کر کر رہوں گا یہ ہے علی کا ساتھ ابھی وہ اپنی بیٹی سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے آواز آئی اور ابن زیاد کے فوجی بھر میں آ گئے بچی نے باپ کو ایک گوشے میں کھڑا کیا خود پہلوں میں کھڑی ہو گئے جب حملہ کیا ہے تلوار ہے ہاتھ میں عبداللہ ابن عفیب کے جب حملہ کیا ہے فوجے ابن زیاد نے تو بچی کہتی جاتی تھی بابا دائینے سے حملہ ہو رہا ہے دائینے تلوار چلائی کہا بابا بائیں سے حملہ ہو رہا ہے بائیں تلوار چلائی کہا بابا سامنے سے حملہ ہو رہا ہے سامنے تلوار چلائی بوڑا شفاہی تلوار چلاتا رہا لیکن نابی نہ ہے نابی نہ ہے بوڑا بھی ہے ایک موقع پر ایک موقع پر ایک ضربت لگ گئی سر پر اور وہ زمین پہ آئے بے ہوش ہو گئے دشمن نے بے ہوشی میں سر کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد سر کو نیازے پہ لے کر اپنے زیاد کی طرف چلے اور بچی کو عصیر کر لیا دیکھا تمہاری آوازیں بلند ہو بچی کو کنے افتار کر لیا اور سر لے کے چلے ٹھیک ہے نا پھر قبیل ایوانوں کو خبر ہو گئی انہوں نے ابن زیاد کے دارو الہمارہ کو پھیر لیا کہ ابن زیاد تیرا جھگڑا تھا عبداللہ ابن عفیق سے تُنہیں سر کٹوا کے منگوا لیا اس یدیم بچی نے کیا تخیر کی ہے فوراں چھو ورنہ ہم دربار کو سہے سہل کر دیں گے اور کوفے میں خون کی نتیاں بہا دیں گے کہاں بچی کو چھوڑ دو خودا کی ختم جب بھی میں نے یہ واقعہ پڑا میرے ذہن میں سکینہ کا خیار آیا آج رحمہ اللہ آشور کے دن کرتے کے دعوان میں آگ لگی بچی میدانوں میں بھاگی آشور کے دن چکا پانی بابا پانی آشور کے دن جب حسین نہ رہے گوشوار ہیں نوچ کے لکھا لے گئے آشور کے دن کے بعد جانتے ہو کیا ہوا یا شمر کا تماجہ یا شمر کا تعدیانہ آج رحمہ اللہ آج رحمہ اللہ نہیں سمجھنے آتا یعنی میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور میں اپنے اس جملے پر اسرار کرتا کہ دیکھو ظالم کے ظلم کی حد کربلا میں نظر آتی ہے لیکن ثابت کے صبر کی حد نہیں نتا میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا صرف ایک بچی کو اگر سبجنا چاہو تو بڑا مشکل کام ہے خدا کی طرح بڑا مشکل کام ہے جب حسین اپنی علی آخری رخصت کے بعد ذلجنہ پر سوار ہوئے ہیں اور ایر نگائی اور ذلجنہ نہیں چلا تو حسین نے ذلجنہ کے گلے میں بہن ڈالی تھی اور کہا تھا کہ ذلجنہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ گیا کیا اب تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا ذلجنہ گردن دالے کھڑا رہا حسین کے کانوں میں سسکیوں کے آواز آئی دیکھا بچی تانگوں سے لپتی ہوئی روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا یہ میں اس بی بی کا تعارف کرا رہا ہوں تعارف ذلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا حسین اترے ذلجنہ سے بچی کو گود میں لیا دیر تک بچی سے باتیں کرتے رہے سنو گے کہنے لگے دائی نہیں سکینا لالی آتی کے بلوہ بیٹی اب مجھے اجازت دو شاید میں تمہارے لئے پانی نہ ہوں اس نے شانے تھانیے کہا بابا چچا آپ بات بھی یہی کہہ کے گئے تھے سن رہے ہو نا بچی بچی کا تعارف تم نے گریہ کیا مجلس میں چاہتا تھا کہ آج مختصر ہو لیکن طبیل ہو گئی لیکن یہ دو جنگے تو سنتے جاؤ بابا چچا آپ بات بھی یہی کہہ کے گئے تھے یہ کہہ کر اس نے شانوں پر اور دباؤ ڈالا ایک پتہ حسین نے بچی کو دکھا غور سے اور کہا سکینہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش کا سبب کیا ہے کہا بابا مجھے نہیں معلوم کہا سنو بھی کہا بابا بتائیے کہا میں نے سکینہ میں نے اپنی نماز شد کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں جسے میں بہت پیار کروں اور میری شہادت کے بعد وہ تمہارے کھائے میں سبر کروں بابا بھائی سنیے گا سنیے گا میں سبر کروں بابا ہاتھ اٹھا لیے بابا جاؤ میں نے اجازت دے دی اب تکینہ تمہارے کھائے گی تم رو چکے تم رو چکے نا مجلس تمام ہو گئی لیکن اب میں کیا کروں یہ میری مجبوری ہے کافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف چلا کبھی تفصیل پھر صحیح بس دو جمعے سنو اور مجھے یادت دے دو کتنی مرتبہ اچھا یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ بچی بیشتر اکیلے ناکے پہ بانی جاتی تھی کافلہ چلا کوفے سے شام کی طرف جھوٹ پھٹے کا وقت تھا ایک وقت ہوا شہزادی زینب کی نگاہ اس ناکے پہ پڑی جس پر سکینہ تھی دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے بی بی نے بے اختیار اپنے آپ کو سمین پہ گرا دیا اب میں نے تو بڑی اختیار کی ہے کہ بی بی نے بے اختیار اپنے آپ کو سمین پہ گرا دیا کیسے گرایا خود سونجو اسے کے ہاتھ تو بنے ہوئے تھے بی بی بوکے بر نمین پہ آئے اُبی اور کہا کافلہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک میرے بھائی کی نشاری سکینہ نہ مل جائے بی بی پکارتی ہوئی چلی سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لب بیک کاؤ بی بی پکارتی ہوئی جا رہی تھی کہ ایک دامنے کوہ میں دیکھا کہ ایک سیاہ پوچ بی بی بچی کو گوز میں لیا میں بیٹی ہے دھوٹی ہوئی گئی بچی کو گوز میں لیا کہا بی بی آپ کا بڑا شکریہ یہ میرے برہوم آئی کی نشانی ہے آپ نے چہرے سے رقاب کو اٹھائیں تاکہ میں اپنی موزنا کی صورت دیکھوں ایک منطبہ بی بی نے نقاب ہٹائی کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہ جانتے یا امام زماں یا امام زماں یا امام زماں اب تو آ جائے اب تو آ جائے یا امام زماں دے رہا ہے صدا خون شعبیر کا اور زخمی گلا ایک بے شیر کا اور زخمی گلا ایک بے شیر کا ترز باقی ہے اب تک اسی تیر کا جس سے مارا گیا دشت میں بے زمان یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان حرمتِ شان تطہیر کا قرض ہے ایک بیمار و دلگیر کا قرض ہے اور اسی کاف و زنجیر کا قرض ہے اور اسی کاف و زنجیر کیا قرض ہے جس میں جھکڑا تھا بیمار اور نا تمام یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان ختم جیس پر ہوئی آیتِ پنجتا جانچ رکھتے تھے جس پر رسولِ زمن جس کا لاشا رہا دھوک میں بے کفن کربلا میں ہوا قتل تشنا دہا یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان جو سراپا محمد کی تصویر تھا اور زینب کے خوابوں کی تابیر تھا جان لیلہ کی تا قلبِ شبیر تھا جان لیلہ کی تا قلبِ شبیر تھا اس کے سینے پہ مار گئی بچیاں یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان آسمانِ بھی جن کو نہ دیکھا کبھی جن کا دیکھا نہ سورج نے سایا کبھی دیلے دائی کا غم نہ اٹھایا کبھی سر بلینہ پھر آئی گئی بی بیاں یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان یا امامِ زمان فاطمہ خلد میں کر رہی ہے بکا فاطمہ خلد میں کر رہی ہے بکا تم نے لاحق کی آتی ہے اب تک صدا تم نے لاحق کی آتی ہے اب تک صدا ہائے کربو بلا مسترب ہے زمی منتظر آسمان یا امامِ زمان اب تو آ جائیے یا امامِ زمان یا امامِ زمان پرش پر آپ کے انبیاء منتظر فرش پر ہے یہ اہلِ عذا منتظر اُمِ ڈوبی ہوئی کربلا منتظر منتظر آپ کا ہے یہ سارا جان یا اِمامِ زمان اب تو آ جائیے یا اِمامِ زمان وہ روانی ہو میں ہے شر کی تہریر میں جو روانی ہے حیدر کی شمشیر میں خلد لکھ دیجئے میری تقدیر میں خینا کی آپ کے گھر کا ایک نوحہ خواں یا اِمامِ زمان اب تو آ جائیے یا اِمامِ زمان